موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کناف دو و یا کنستائین میرے چکبال کے لوگوں میں سب سے پہلے تو اپنی بہنوں کو خوش آمدیت کہتا ہوں آج اور اتنی دادات میں میرے نوجوان اور میرے بزرگ میں سب سے پہلے چکبال کے لوگوں میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی نون لیگ کو ووٹ ڈالیں گے ناؤ تاریخ ناؤ تاریخ میں جو نون لیگ کو ووٹ ڈالیں گے میں چاہتا ہوں آپ ان سے ایک سوال پوچھیں ان سے یہ پوچھیں کہ اگر آپ کے گھار ایک چور آتا ہے چور یہ کرتا ہے آپ اگر اس چور کو پکڑ لیتے ہیں تو آپ اس چور سے کیا کریں گے ان سے پوچھنا کہ کیا آپ اس کے قلعے میں ہار ڈالیں گے اس کو لڈو کھلائیں گے یا دو زور سے تھپڑ مار کے پولیس کے حوالے کریں گے یعنی کوئی کوئی چور کو عزت بھی دیتا ہے کوئی ہے ایسا جو چور کو جو آپ کے گھر چوری کرنے آئے جو آپ کا زیور چوری کرے آپ کا پیسہ چوری کرے آپ کی کمائی ملت کی کمائی چوری کرے تو آپ اس چور کو عزت نہیں دیتے نون لیگ کا جو سربرا نواز شریف وہ پکڑا گیا کتنی چوری میں پکڑا گیا ہے کتنا پیسہ پاہر لے گیا بتائیں بتائیں کتنا تین سو ارب روپیہ تین سو ارب روپیہ کا مطلب تیس ہزار گروڑ روپیہ اس قوم کا آپ کا چوری کر کے باہر لے گیا اس نے اس کا جواب دینا ہے بجائے جواب دینے کے ہر جگہ کہتا ہے مجھے کیوں نکالا آپ یہ اس طرح ہیں کہ آپ ایک جو سے پوچھیں کہ یہ تمہارے پاس کرو روپیہ کدھر سے آیا تو پہلے چوری اور پھر سینہ زہری نہیں چور کرتا اس کو بتانا پڑتا ہے پیسہ کدھر سے آیا ادالت میں جا کے ججز سے کیا پرطاو کرتا ہے سپریم کور کو اٹیک کرتا ہے بجائے جواب دینے کے پاکستانی بوجھ کو بدنام کرتا ہے پاکستان کی اداروں کو بدنام کرتا ہے اور باہر جا کے سعودی ریویا جا کے ان کے گھڑنے گھڑے پکڑتا ہے کہ مجھے بجالو کہ مجھے کہ مجھے جو میں چوری میں پکڑا گیا ہوں مجھے بجالو تو میں آج آپ سب کو جب آپ کو موقع ملے گا آپ جب واپس جائیں گے آپ کو نوم لیگ کے لوگ ملیں گے ان سے یہ سوال ضرور پوچھنا کہ یہ لوگ جو اس ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں جب آپ چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں اس کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں جب اس قوم کا پیسہ باہر جاتا ہے تو یہ قوم مکروز ہو جاتی ہے کرزے لینے پڑتے ہیں ہمارے پاس پیسہ نہیں لوگوں کو صاف پینے کا پانی دینے کا بچوں کی اچھی تعلیم دینے کا ہسپتال بنانے کا اور نوجوانوں کو روز دور کے موقع پیدا کرنے کا ہمارے پاس پیسہ نہیں بچتا کیونکہ یہ چور پیسہ باہر لے جاتے ہیں ملک کو مکروز کر دیتے ہیں اور جو لوگ ہمیں کرزے دیتے ہیں جو لوگ ہمیں امداد دیتے ہیں وہ پھر ہمیں زلیل کرتے ہیں جو ڈانل ٹرمپ آج پاکستانیوں کو زلیل کر رہا ہے اگر ہم امریکہ سے انداد نہ لیتے کرزے نہ لیتے تو ہمیں یہ زلط کا سامنا نہ کرنا پڑتا کہ ایک دوسرے ملک کا صدر کہہ رہا ہے کہ پاکستان دھوک پاکستانی جھوٹے اور دھوکے باز ہیں ہم جھوٹے اور دھوکے باز نہیں ہیں ڈانل ٹرمپ یہ نواز شریف کی طرح کہ لوگ جھوٹے ہیں جھوٹے اور دھوکے باز ہیں جو اس قوم کو زلیل کرواتے ہیں کیونکہ ان کا پیٹ نہیں مرتا کیونکہ وہ کھا کھا کے تیس سات سے اس ملک کا پیسہ جوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں لیکن ان کی حوض پوری نہیں ہوتی زلط کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے باہر ہمارے